ایک غیر مسلم نے حیران ہوتے ہوئے ایک مسلمان عالم دین سے کہا کہ تمہارے قرآن حکیم کا دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی باطل بات داخل نہیں ہو سکتی میں نے اس ایک آیت پر کئی سال تحقیق کی اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ بات اس لئے کہی گئی کہ قرآن حکیم کا ایک ایک حرف اتنی زبردست کلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ اسے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کرنے سے وہ ساری کلکولیشن درہم برہم ہو جاتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی قرآن پاک کی موجزاتی شان دنیا کے سامنے آتی ہے اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا قرآن پاک کا ہر لفظ جتنی مرتبہ استعمال ہوا ہے وہ تعداد اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ اپنی جگہ خود علم و عرفان کا ایک وسیع جہان ہے قرآن مجید میں دنیا کا لفظ اگر ایک سو پندرہ مرتبہ استعمال ہوا ہے تو اس کے مقابل آخرت کا لفظ بھی ایک سو پندرہ مرتبہ ہی استعمال ہوا ہے اسی طرح قرآن مجید میں شیعتین کا ذکر اٹھاسی مرتبہ ہوا ہے تو ملائکہ کے بارے میں بھی اٹھاسی مرتبہ بات کی گئی ہے قرآن مجید میں موت کی بات ایک سو پندرہ مرتبہ کی گئی ہے اور زندگی کا تذکرہ بھی ایک سو پندرہ مرتبہ ہی کیا گیا ہے قرآن مجید نے دنیا آخرت کے نفع کی بات بھی پچاس مرتبہ کی اور فساد کی بات بھی پچاس مرتبہ کی قرآن پاک میں شہر کا لفظ بارہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جس کا اردو میں مطلب مہینہ بنتا ہے اور ایک سال میں ٹوٹل بارہ مہینے ہوتے ہیں قرآن مجید میں یوم کا لفظ تین سو ساٹھ مرتبہ استعمال ہوا ہے اور ایک سال میں تین سو ساٹھ دن ہی ہوتی ہیں اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کے بس کی بات نہیں مگر بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی آج کی جدید تیرین ریسرچ قرآن مجید کے حوالے سے کیا کہتی ہے وہ جاننے سے پہلے اگر آپ مسلمان ہیں تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھ دیجئے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو قرآن مجید پر ایمان لانے جیسی دولت سے نوازا ہے میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہی ہیں آپ کا موسٹ فیورٹ چینل بھکر نیٹ ورک ویڈیوز دوستو آج کی جدید تحقیق کے مطابق قرآن حکیم کے حفاظتی نظام میں انیس کے عدد کا بڑا عمل دخل ہے اس حیران کندریافت کا سہرہ ایک مصری ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سر جاتا ہے جو امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر تھے انیس سو اٹھا سٹھ میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پر چڑھانے کے بعد قرآن پاک کی آیات اور ان کے الفاظ و حروف میں تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہوتے گئے حتیٰ کہ انیس سو بہتر میں یہ ایک باقاعدہ سکول بن گیا ریسرچ کا کام جو ہی آگے بڑھا تو ان لوگوں پر قدم قدم پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی کہ جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک کہ بنے ہوئے کمپیوٹر نہ کافی تھے کلام اللہ میں انیس کا ہنساز صرف سور مدسر میں آیا ہے جہاں اللہ نے فرمایا کہ دوزق پر ہم نے انیس محافظ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے اس میں کیا حکمت ہے یہ تو رب ہی جانے لیکن اتنا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ انیس کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی انتظام سے ہے پھر ہر سورہ کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ کو رکھا گیا ہے گویا کہ اس کا تعلق بھی قرآن کی حفاظت سے ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے کل حروف بھی انیس ہی ہیں پھر یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی تو ثابت ہوا کہ اسم پورے قرآن میں انیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ الرحمن ستامن مرتبہ استعمال ہوا ہے جو انیس ضرب تین کا حاصل ہے اور لفظ الرحیم ایک سو چودہ مرتبہ استعمال ہوا ہے جو انیس ضرب چھے کا حاصل ہے لفظ اللہ پورے قرآن پاک میں دو ہزار چھ سو نینانی مرتبہ استعمال ہوا ہے جو کہ انیس ضرب ایک سو بیالیس کا حاصل ہے لیکن یہاں بقیہ ایک رہتا ہے جس کا صاف مطلب ہے کہ اللہ کی ذات پاک کسی حساب کے تابع نہیں ہے وہ صرف یکتہ ہے قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی ایک سو چودہ ہے جو کہ انیس ضرب شے کا حاصل ہے سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی لیکن سورہ نمل آیت نمبر تیس میں مکمل بسم اللہ نازل کر کے انیس کے فارمولے کی تصدیق کر دی گئی اگر ایسا نہ ہوتا تو حسابی قائدہ فیل ہو جاتا اب آئیے حضور علیہ السلام پر اترنے والی پہلی وحی کی طرف یہ سورہ الگ کی پہلی پانچ آیات ہیں اور یہیں سے انیس کے اس حسابی فارمولے کا آغاز ہوتا ہے ان پانچ آیات کے کل الفاظ انیس ہیں اور ان انیس الفاظ کے کل حروف چھتر ہیں جو ٹھیک انیس ضرب چار کا حاصل ہیں لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی جب سورہ الگ کے کل حروف کی گنتی کی گئی تو انسانی اکل تو ورطہ حیرت میں ڈوب گئی کہ اس کے کل حروف تین سو چار ہیں جو کہ انیس ضرب چار ضرب چار کا حاصل ہیں اور سامین اکرام اکل جے دیکھ کر حیرت کی اتھا گہرائیوں میں مزید ڈوب جاتی ہے کہ قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورہ الگ قرآن پاک کی چھانوے نمبر سورہ ہے اب اگر قرآن پاک کی آخری سورہ ونناس کی طرف سے گنتی کریں تو آخیر کی طرف سے سورہ الگ کا نمبر انیس بنتا ہے اور اگر قرآن مجید کی ابتدا سے دیکھیں تو اس چھانوے نمبر سورہ سے پہلے پچانوے سورتیں ہیں جو ٹھیک انیس ضرب پانچ کا حاصل ضرب ہیں جس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ سورتوں کے آگے پیچھے کی ترتیب بھی انسان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حصابی نظام کا ہی ایک حصہ ہے قرآن پاک کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ سورہ نصر ہے یہ سن کر آپ پر بھی ایک مرتبہ خوشگوار حیرت تاری ہوگی کہ اللہ پاک نے یہاں بھی انیس کا نظام برقرار رکھا ہے پہلی وحی کی طرح آخری وحی سورہ نصر ٹھیک انیس الفاظ پر مشتمل ہے یوں کلام اللہ کی پہلی اور آخری سورہ ایک ہی حسابی قائدہ سے نازل ہوئیں سورہ پاتحہ کے بعد قرآن حکیم کی پہلی سورہ سورہ بکرہ کی گول آیات دو سو چھاسی ہیں دو ہٹا دیں تو مکی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے اور اگر چھے ہٹا دیں تو مدنی سورتوں کی تعداد سامنے آتی ہے چھاسی کو اٹھائیس کے ساتھ جمع کریں تو کل سورتوں کی تعداد ایک سو چودہ سامنے آتی ہے آج جبکہ اکل و خرد کو سائنسی ترقی پر بڑا نازل ہے تو یہی قرآن مجید پھر اپنا چیلنج دوہراتا ہے حسابدان، سائنسدان، ہر خاص و عام مومن سبھی سوچنے پر مجبور ہیں کہ آج بھی کسی کتاب میں ایسا حسابی نظام ڈالنا انسانی مسات سے باہر ہے طاقتور کمپیوٹرز کی مدد سے بھی اس جیسے حسابی نظام کے مطابق ہر طرح کی غلطیوں سے پاک کسی کتاب کی تشکیل ناممکن ہوگی لیکن چودہ سو سال پہلے تو اس کا تصور ہی محال ہے لہٰذا کوئی بھی صحیح الاقل آدمی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کا حسابی نظام اللہ کا ایسا شاکار موجزہ ہے کہ جس کا جواب قیامت تک کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پوچھ لوگ گنتی کرنے والوں سے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صحت کا اجاریت سمجھ کر شیئر ضرور کر دیجئے گا اور بھکر نیٹ پیک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولئے گا موسیقی